سوال کبھی نماز میں لذت آتی ہے اور کبھی لذت جاتی رہتی ہے اس کا کیا علاج ہے؟ جواب ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اس لذت کے کھوئے جانے کو محسوس کرے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے جیسے چور مال اڑا کر لے جاوے تو اس کا افسوس ہوتا ہے اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ آئندہ کو اس خطرہ سے محفوظ رہے اس لیے معمول سے زیادہ ہوشیاری اور مستعدی سے کام لیتا ہے اسی طرح پر جو خبیص نماز کے ذوق انس کو لے گیا ہے تو اس سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کیوں نہ اس پر افسوس کیا جائے انسان جب یہ حالت دیکھے کہ اس کا انس زوق جاتا رہا تو وہ بے فکر اور بے غم نہ ہو نماز میں بے زوقی کا ہونا ایک سارک کی چوری اور روحانی بیماری ہے جیسے ایک مریض کے موں کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو وہ فیل فور علاج کی فکر کرتا ہے اسی طرح پر جس کا روحانی مزاق بگڑ جاوے اس کو بہت چلد اصلاح کی فکر کرنی لازم ہے بہت چلد اصلاح کی فکر کرنی لازم ہے